سبسکرائب تو مفتی تاریک آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مسنون اعتقاف کی نیت رکھتی ہیں ان تمام خواتین کے لئے یہی مشورہ ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل اور پھر توجہ کے ساتھ سنیں اور جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں انہیں بڑے دھیان کے ساتھ سنیے سب سے پہلے تو یہ سمجھی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مسنون اعتقاف کی فضیلت و بارکت کیا ہے اس اعتقاف کی کرنے پر کتنا عجر و ثواب حاصل ہوتا ہے تو اس حوالے سے کتب احادیث میں کئی فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں ایک حدیث مبارکہ میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے آخری عشرہ میں اعتقاف کیا تو اس کے لئے دو حج اور دو عمر کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے یعنی کہ جو خوش نصیب رمضان کے آخری عشرہ میں مسنون اعتقاف کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو دو حج اور دو عمروں کا ثواب بخش دیتا ہے اور پھر یہ عجر و ثواب اور فضیلت و برکت جو ہے صرف مرد حضرات کے لئے خاص نہیں ہے بلکہ اگر کوئی خاتون بھی رمضان کے آخری عشرہ میں مسنون اعتقاف کرے گی تو اسے بھی یہ فضیلت و برکت اور عجر و ثواب ضرور نصیب ہوگا تو یہ تو ہے مختصر اور جامع مسنون اعتقاف کی فضیلت و برکت اور عجر و ثواب اب یہ سمجھئے کہ عورت کے لئے مسنون اعتقاف کرتے وقت کین شرائط کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے اس حوالے سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ اگر عورت شادی شدہ ہے تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے شوہر سے اجازت طلب کرے یعنی وہ اعتقاف کرنے کے لئے اپنے شوہر سے اجازت مانگے اگر اس کا شوہر اس کو اجازت دے دیتا ہے تو پھر وہ مسنون اعتقاف کر سکتی ہے لیکن اگر اس کا شوہر اجازت نہیں دیتا تو تب وہ عورت اعتقاف نہ کرے اگر وہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اعتقاف کرے گی تو پھر ایسی عورت بجائے ثواب کے الٹا گناہگار ہوگی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عورت پاک ہو یعنی حیز و نفع سے پاک ہونا عورت کے اعتقاف کے لئے شرط ہے کیونکہ اگر عورت حیز و نفع کے اجازت میں ہوگی تو تب اس کے لئے روزہ رکھنا جو ہے جائز نہیں ہوگا جبکہ مسنون اعتقاف کے لئے روزہ رکھنا یہ شرط ہے یعنی اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو آپ کا مسنون اعتقاف نہیں ہوگا تو یہ بات یاد رکھ لیجئے اگر کوئی رمضان کے آخری عشرہ کے مسنون اعتقاف کی نیت کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو اس کے لئے روزہ رکھنا یہ بھی شرط ہے اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو مسنون اعتقاف نہیں کر سکیں گے ہاں پھر اگر بغیر روزہ کے نفع اعتقاف کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر کسی نے روزہ رکھا اور روزہ کسی حالت کی وجہ سے ٹوٹ گیا روزہ کے ٹوٹ جانے سے بھی آپ کا اعتقاف بھی ٹوٹ جائے گا اس لئے جو خواتین اعتقاف کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں وہ اس بات کا دھیان ضرور رکھیں کہ کہیں ان کے مقصوص اجام آخری عشرہ کے دوران تو شروع نہیں ہو رہے اگر ان کے مقصوص جو اجام ہیں وہ اس آخری عشرہ میں شروع ہونے والے ہیں تو پھر ایسے خواتین کو چاہیے کہ وہ اعتقاف نہ کریں کیونکہ اگر اس دوران ان کے اجام شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے پھر ان کا روزہ بھی فاسد ہو جائے گا اور جب روزہ ٹوٹے گا تو اعتقاف بھی جاتا رہے گا اس صورت میں پھر بعد میں ان کے لئے اس اعتقاف کی قضاء کرنا جو ہے یہ لازم ہوگی اس لئے اس بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ کہیں رمضان کے اس آخری عشرے میں ان کے مقصوص اجام تو شروع نہیں ہو رہے اگر ہو رہے ہیں تو پھر اعتقاف نہ کریں دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا اعتقاف کرنے کے لئے بالغ ہونا یا پھر شادی شدہ ہونا یہ ضروری ہے کیونکہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ نابالغ یا پھر غیر شادی شدہ یعنی کہ کمواری لڑکی جو ہے وہ اعتقاف نہیں کر سکتی تو یہ تصور درست نہیں ہے جبکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے بلکہ جو کمواری عورت ہے وہ بھی اگر رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کرنا چاہتی ہے تو اس کے لئے بھی مسنون اعتقاف کرنا بلکل درست ہے وہ اعتقاف کر سکتی ہے اسی طرح جو نابالغ لڑکی ہے وہ اگر سمجدار ہے تمیز اور شعور رکھنے والی ہے بالغ نہیں بھی ہے تب بھی اس کے لئے اعتقاف کرنا جائز ہے وہ کر سکتی ہے اب اس اعتقاف کا طریقہ کیا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ بیسویں روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ عورت جو ہے اپنی بیعت مسجد میں داخل ہو جائے اور پھر رمضان کے آخری عشرے کے مصنون اعتقاف کی نیت کر لے اب بیعت مسجد کیا ہوتی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عورت گھر کے جس حصے میں نماز پڑھتی ہے یعنی کہ کمرے کا جو حصہ اس نے نماز کے پڑھنے کے لئے خاص کر رکھا ہے اسی کو ہی بیعت مسجد کہتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسی خاتون ہے کہ جس نے گھر کے اندر نماز کے لئے یا پھر عبادت کے لئے کوئی جگہ متعین نہیں کی ہوئی یعنی کبھی کہاں تو کبھی کہاں کبھی کسی کمرے میں نماز پڑھتی ہیں تو کبھی کسی دوسرے کمرے میں نماز پڑھ لیتی ہیں تو آپ وہ کسی ایک جگہ کا تعین کر لیں ایک جگہ کو خاص کر لیں کہ یہ میری گھر کی مسجد ہے یہاں پر میں نماز ادا کروں گی وہ اپنی اس جگہ کا تعین کر کے اعتقاف کی نیت کر کے بیٹھ جائے اب یہ تو تھا مسئلہ کہ گھر میں کس جگہ پر عورت کو اعتقاف کرنا چاہیے اب یہ سمجھئے کہ عورت اعتقاف کے دوران کیا کیا کام کر سکتی ہے کیونکہ اس حوالے سے بھی کافی ساری خواتین سوال کرتی ہیں کہ کیا ہم اعتقاف کی حالت میں گھر کے کام کاج کر سکتی ہیں یعنی کھانا بنانا یا اسی طرح کپڑے واش کرنا یا پھر گھر کی صفائی سترہی کا کام تو یہ یاد رکھ لیجئے اعتقاف کرنے والی عورت کے لیے اعتقاف کی حالت میں گھر کے یہ کام کاج کرنا جائز نہیں ہے اگر آپ بغیر کسی شریع عذر کے اپنی بیعت مسجد یعنی کہ جو جگہ اعتقاف کے لیے متعین کی ہے اس جگہ سے اگر آپ بھول کر بھی بہر نکلیں گی تو آپ کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا اب شریع عذر سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو واش روم جانا ہے یا اسی طرح وضوح کرنے کے لیے جانا ہے یا پھر غسل کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو یہ شریع عذر ہیں ان حالتوں میں آپ باہر نکل سکتی ہیں اس کے علاوہ گھر کی صفائی کرنے کے لیے باہر نکالنا گھر کے کام کاج کرنے کے لیے باہر نکالنا تو اس سے آپ کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا اگر کام کاج ایسے ہیں یعنی جو آپ وہاں پر بیٹھے بیٹھے کر سکتی ہیں مثلا سبزی بنانا افتاری کے لیے فروڑ بنانا یا اسی طرح بچوں کے کپڑے پریس کرنا یہ کام آپ اپنی اسی اعتقاف والی جگہ پر بیٹھ کر کر سکتی ہیں ان کا کرنا جائز ہے اسی طرح اگر کوئی خاتون اعتقاف کی حالت میں ہے اور وہ اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ افتار یا سہری کرنے کے لیے دوسری جگہ پر جاتی ہے مثال کے طور پر افتاری کرنے کے لیے دستر خان کسی دوسرے کمرے میں لگا ہوا ہے اب اگر وہ عورت اپنی اس اعتقاف والی جگہ سے اٹھ کر اس دوسرے کمرے میں افتاری کے لیے چلی گئی تو اس سے اس کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا کیونکہ اعتقاف کرنے والی عورت کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی متعینہ جگہ سے بغیر کسی شرعی عذر کے دوسرے کمرے میں جائے ہاں اگر اس کے وہ فیملی ممبرز اس کے اعتقاف کرنے والی جگہ پر آ کر سہری اور افتاری کرتے ہیں تو پھر یہ جائز ہے اس طرح سے پھر اس کا اعتقاف نہیں ٹوٹے گا اب یہ سمجھئے کہ اعتقاف کی نیت کیسے کرنی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو دیکھئے نیت جو ہے وہ اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہے بیسویں روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ اپنی اس متعین کردہ اعتقاف کی جگہ میں داخل ہو جائیں وہاں پر جا کر آپ دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ یا الہ العالمین میں رمضان کے آخری عشرے میں مسنون اعتقاف کی نیت کرتی ہوں تو بس یہی نیت ہے لہٰذا دل کا ارادہ ہی اصل نیت ہے دل میں اتنا ارادہ کر لینا کہ میں آخری عشرہ کے مسنون اعتقاف کی نیت کر رہی ہوں تو یہی نیت بھی کافی ہے اس طریقہ سے نیت کر کے آپ اعتقاف میں بیٹھ سکتی ہیں جب آپ اپنی اعتقاف والی جگہ میں بیٹھ گئی ہیں تو اب آپ کے لئے بغیر کسی شرعی عذر کے اس جگہ سے نہیں نکلنا ہے اگر آپ اپنی اس جگہ سے نکلیں گی بغیر کسی شرعی عذر کے تو آپ کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا تو معزز خواتین یہ چند ایک ضروری مسائل اعتقاف کے حوالے سے تھے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں امید ہے سمجھ آگئے ہوں گے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ کیجئے انشاءاللہ رزیز اس کا جواب بھی آپ کو ضرور دیا جائے گا اب اس کلپ کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجئے اللہ کریم ہر مسلمان کی پریشانیوں کو دور فرمائے آمین